بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی مل کر دعا مانگی جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملاتا فرما جو مکروز ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین آتا فرما اقبال خان صاحب کو اشفاق جیو صاحب اور جو بھی بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرین آتا فرما عزداری سید الشہدہ دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما ایک دعا مل کر مانگا کریں پالے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما سلوات اتنی ملمہجیں جتنی محمد وعال محمد نے تاکہ تتا فرمائی ہے کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں سلوات باوازے بلند پڑی ہے بسم اللہ میرے بعد میرے بھائی شہباز پاکستان جنا منتظر مہدی صاحب تشریف فرمائیں خطاب فرمائیں گے اور جناب زاکر حیل وعظہ وارمحمد علی صاحب تشریف فرمائیں مالک ان کو صحیح زندگی عطا فرمائیں توجہ ہے میں چند جملے آپ کے خدمت میں جب میں یہاں آیا اور ممبر پر تو آنے والے کل کی ایک بات میرے ذہن میں آئی جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں اپنے معصوم کا ایک فرمان پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ کون کون میرے ساتھ قصد تک شریک عبادت ہے میرے اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ شرچ میں بڑی توجہ کا طالب ایک ایک جملے پر میرے بھائی ندیم عبدی صاحب تشریف فرمائیں مہدی عباد صاحب دی کر جتنے بھی آپ بیٹھیں معصوم کا فرمان زبار صاحب پڑھنے لگاؤں مولا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلہ ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ بڑی مہربان ہے جناب بہت شکریہ تھوڑا تھوڑا سا بولنا ہے امتیاز بھائی جس کو بھی نہیں بات میں اپنی بات پہنچا گیا ہوں آپ میرے ساتھ نے اکثریت ظاہرین کی تشریف فرما ہے کاروان علی حق کے سلار میرے بھائی ندیم عبدی صاحب جن کے ساتھ ہم جاتے ہیں میرے بھائی ندیم عبدی صاحب ہم سب یہ زواری کے رشتے جڑے ہوئے ہیں تو میں اس پر دو جملے آپ کے خدمت بھائی اصد بولنا چاہتا ہوں زندگی میں ایک مرتبہ کربلہ ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے بولیے گا بھارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں ملتان میں پڑھتے ہوئے کم از کم مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی بات پہنچائی ہے آپ سارے میرے اپنے بیٹے ہیں لیکن میں کل کی ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں چونکہ کل ساری دنیا یعنی امت مسلمہ حج ادا کرے گی وہ حج ادا کرے گی کہ جس کے بارے میں معصوم سے کسی نے بوچھا مولا ایک شخص مکہ جائے تو کیا حج رہے ایک شخص کربلہ جائے تو کیا حج رہے آپ نے فرمایا جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب جو کربلہ گیا اسے ستر حج کا ثواب اور تھوڑا بولئے گا جسے میری بات سمجھ میں آرہی بھائی منتظر توجہ چاہوں گا فرمایا جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب اور جو کربلہ گیا سب کو میری بات سمجھا رہی ہے لہٰذا آپ سب بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا زیادہ پڑھنا نہیں ہے ممبر اپنے بھائی کو دینا ہے مولا ان کی والدہ کو شفاہ کاملاتہ فرمایا جس کی وجہ سے یہ کل نہیں آسکے اور آج یہاں پر رہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں مولا کی مدائی پیش کریں فرمایا جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب جو کربلہ گیا اسے ستر حج کا ثواب سائل کے چہرے پہ سوال یہ نشان آیا کہلنا کہا مولا ستر حج امام نے فرمایا حیران ہو گیا جی مولا فرمایا ستر ہزار حج آئے 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 باکر شاہ جی بولیے گا گل باہر تھوڑ 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 تو بولیے گا فرمایا ستر حج امام نے فرمایا اگر حیران ہے تو پھر سن ستر نہ نہ آپ سب بولیں گے تو لطفہ آئے گا میں تو کل ہونے والی بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے دعا لینے چاہتا ہوں فرمایا ستر مولا ستر حج امام نے فرمایا حیران ہے تو پھر حیرت میں اضافہ کر ستر حیران حج کہنے کا مولا ستر ہزار امام فرمایا پھر حیران ہوا تو حیرت میں مزید اضافہ کر ستر لاکھ حج ساہل نے کہا مولا ستر لاکھ امام نے فرمایا ستر کروڑ مولا ستر کروڑ فرمایا ستر عرب مولا ستر عرب امام نے کہا خاموش بیٹھ جا وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے قبر حسین ایسا حج ہے سوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دے بہت شکریہ جلال بڑی بیرمالی جی بہت شکریہ آل محمد آپ کو آباد رکھے انہیں ہاتھوں کی خیر بسم اللہ جی بڑی بیرمالی جلال مولا آپ کو آباد و شاد رکھے فرمایا وہ جو مکہ وہ جو کعبہ ہے اللہ ہوگا وہ جو حج ہے وہ اللہ کی مرضی لمدار قبول کرے یا رد کر دے قبر حسین ایسا حج ہے کہ ظاہر مہدی عباس صاحب گھر سے نکلتا ہے بولیے گا اللہ جنت بولو اچھا میں آپ کی بات کو امام کی حدیث کے ساتھ سمیٹ کروں سائل نے ہاتھ جڑ کے کہا مولا یہ کربلا میں ایسا کیا موجزہ ہے کہ جو وہاں جائے تو ستر ہزار ستر لاکھ حج مقبولہ کا صحباب امام نے فرمایا وجہ یہ ہے وہ جو مکہ ہے وہاں حج ہوتا ہے وہ جو کربلا ہے وہاں حج کو بچانے والا رہتا ہے اللہ ہوگا اللہ ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ جی آتا صاحب صاحب بھائی نظر تھوڑے دور بڑی مہربانی جناب مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ اچھا آپ مجھے بتائیے جب کربلا انسان جاتا ہے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ مولا آباد رکھیں آپ کی دعا لینے کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں انبال خان صاحب جب آپ کربلا مولا جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو نظیم بھائی ایک منتظر بھائی ایک عجیب قیفیت ہوتی ہے ابھی آپ واپس اپنے وطن آپ کا جہاد ملتان لاہور کراچی لینڈ کرتا نہیں آپ ظاہر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے موپر ایک ہی دعا ہوتی ہے بس آپ دعا کریں کہ دوبارہ کربلا جائیں نہیں لو سلیہ صاحبہ نہیں نہیں لو سلیہ آپ نے جا کے کہا کیا کہتے ہیں میں بلکل دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں کیا کہا کہ ادھر اترے اور ادھر ساتھ ہی کہا جاتا ہے جناب آئندہ کا کیا پروگرام ہے جی کربلا جانا ہے تو وجہ چاہوں گا کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے مہدی عباس صاحب آئندہ سال تک اگر انہیں میرا یہ جملہ یاد نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا میمبر ہی نہیں دیا یعنی آپ ادھر کربلا سے واپس آئے ادھر دوبارہ کربلا جانے کے لیے آپ امادہ ہوئے کیوں معصوم سے پوچھا مولا جب بھی کربلا کا نام آتا ہے یا کوئی کربلا سے واپس آتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ کربلا چلا جاؤں وجہ امام برمت تو اس کی وجہ ہے کیا فرمایا اللہ جب ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چھڑکی خاک شفا ملا رہا تھا اللہ 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 تو وجہ فرمائی کیا ملا رہا تھا خاک شفا وہ مٹی مجبور کرتی ہے ہائے 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 اللہ 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 بے شک کیونکہ ہر شئے اپنی آسل کی طرف جاتی ہے علی نیلو تلیہ ہر شئے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے اور ڈاکٹر حسن ریزوی نے کہا تھا مانوس ہو اتنا تیری کربل کی زمیں سے میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے اللہ اکبر مانوس ہو اتنا تیری کربل کی زمیں سے میں دفن کہیں ہوں میں نہ بولتے آئیں گے تو میں نے پڑھنا ہے میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا عظمت بولیے گا اٹھوں گا چاچو وہیں ہی سے کیوں کہ ہماری اصل کا نام کربلہ ہے اچھا یہ جو کل ساری دنیا حج کرے گی یہ حج کی شرائط جانتے ہیں باکرشاہ جی بولیں آپ تو بیجتے ہیں نا حج پہ لوگوں کو حج کی شرائط جانتے ہیں مہدیبہ سب حج کی پہلی شرط یہ ہے حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مکروز نہ ہو یہ کام آنے والی بات ہے گل حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مکروز نہ ہو ایک آیت پڑھو قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا ہائے 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 جو پہنچے انہیں میں واہوا کہتا ہوں جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ لے کے چلنا جاتا ہوں میرا ابھی بھی ان سے کہہ دو کہ میں عجرِ رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے مودت رکھو یعنی آیت نے بتایا ہر کوئی مکروز ہے چودہ کی مودت کا جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہر کوئی مکروز ہے چودہ کی مودت کا اور حج کی پہلی شرط یہ ہے حج وہ کرتا ہے جو کسی کا مکروز نہ ہو اگر آپ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو استاد کمر جلالوی نے کہا تھا دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے جشنِ مولودِ حرم اس میں منانا چاہیے حاجیوں پہلے کرو عجرِ رسالت تو عدا سنتے ہیں مکروز کو حجبے نہ جانا چاہیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ترجمہ مولا میری ماں و بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے اور مہدیباد خان صاحب کے جو مرمین دنیا سے چلے گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے حاجیوں پہلے کرو عجرِ رسالت تو عدا سنتے ہیں آئے آئے علی توجہ نا یہ کربلا کی خاصیت و تحصیر ہے پہلے آپ وہاں سے وہاں سے یہاں ہیں یہاں سے یہاں ہیں سنتے ہیں مکروز کو بولو حجبے نہ جانا اللہ ہو اکبر اچھا اب اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو پتہ نہیں پھر بات کہاں تک چلی جائے گی اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں بارہ چودہ سال ہوگے رٹ کے تو میں ہتا نہیں آپ بولتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا انہوں نے کہا حسین کے پاس جانے کی یہ بھی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے نا مکروز بھی جا سکتا ہے میں آپ نے کہا نا کہ حسین کے پاس مکروز بھی جا سکتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا حجبے کون جاتا ہے فرمایا جو کسی کا مکروز نہ ہو فرمایا کربلا کون جاتا ہے فرمایا کربلا جانے کے لیے تمہیں کرد بھی لینا پڑے تو جاؤ میں ادا کروں گا آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ندیمہ توہ جو بیسو اللہ ہاتھ بلد کر کے حیدری مولا آپ کو آباد رکھے فرمایا کربلا تم اگر کرز اٹھا کر بھی جاؤ گے آئے 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 اللہ اکبر تو فرمایا تمہارا کرز تو مجھے حید صاحب بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے فرمایا مکروز بھی جائے گا ہائے ہائے تو بولیے گا کرز میں ادا کروں گا ہائے ہائے نہیں لطفلی آپ لیں اللہ اکبر ایسے کریم ہیں ایسے کریم ہیں پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمایا اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ کربلا مولا میں ایک وقت میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ریپلائی آتا ہے کہ پچیس لاکھ افراد بین الحرمین یعنی کربلا مولا میں ایک وقت میں آ سکتے ہیں بھائی منتظر مہدی صاحب چونکہ آپ پڑھتے بھی اچھا ہیں لکھتے بھی اچھا ہیں تو یہ مصرہ اگر کہیں آئے تو اسے ضرور پڑھئے گا تاکہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی آواز کے ذریعے سے مولا کا یہ پیغام پہنچے پچیس لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے وہی لوگ حیران ہیں کہ ادھر عربین ہے چیلوں کا دن ہے پچیس لاکھ نہیں پچاس لاکھ نہیں کروڑ نہیں دو کروڑ دھائی کروڑ پونے تین کروڑ افراد کربلا مولا موجود ہیں تو وہ جس نے پچیس لاکھ لکھا وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کربلا کی زمین ایسی لاسٹک ہے کہ یہ پھیلتی جاتی ہے یہ پھیلتی جاتی ہے اور میں نے معصوم سے سن رکھا ہے کہ جنت بھی آنے والے کو ایسے ہی سماتی ہے جیسے کربلا اپنے ظاہر کو بلاتی ہے اللہ 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 ہوگا اللہ ہوگا بہت چکریہ جلا بہت چکریہ سمجھے یہ بڑی مقبول جگہ ہے مولا کہ میں شاید یہاں چھوڑ دیتا لیکن میرا دل ہے کہ میں دو جملے اضافی آپ کے خدمت میں پیش کروں اگر آپ میرا اسی طرح ساتھ دیں کربلا میں آنے والا ایسا حضور کم از کم جو آج بولے گا میرا یقین ہے کہ وہ اسی سال کربلا مولا ضرور جائے گا چونکہ ہماری تو ہاں بے شک ہائے 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 بابا زرگام شاید صاحب کربلا تشریف فرمائے مولا ان کی زندگی کرے میں نے ان کے لبوں سے نیچی میفیل میں بیٹے تھے تو میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا میں نے کہا کربلا اتنے ذاکرین گزرے ہیں تو آپ آپ کے بابا بہت بڑے ذاکر آپ تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا بھی بے شک آئیں گے تو آپ میمبر پر تائج لے لی گا انہوں نے کہا بیٹا احمد بکش بھٹی صاحب بڑے مولا کے منظور نظر مدہ خان تھے مور والے مولا کے ذاکر تھے کہتے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن بچپن تھا سلطان کربلا کا نانا کی گود میں بیٹھے تھے نانا نے بیٹے کے ذربے ہاتھ پر کہا بیٹا اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شہر آپ بناتے ہیں فرمایا بچپن کہ حسین نے نانا کی جھولی کو خالی کیا چلے دو چار قدم چلے تو رسول نے پوچھا میرا حسین بیٹا کہاں جا رہا ہے فرمایا نانا آپ ہی نے تو کہا ہے اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شہر آپ بناتے ہیں نانا تیرا بیٹا حسین اپنا شہر ایسا بنائے گا کہ پھر کائنات میں دو ہی مولا ہوں گے یا عرش مولا ہوگا یا کربلا مولا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توجہ ہے آپ صاحب اللہ علیہ وسلم کی یا عرش مولا ہوگا میں پڑھ فضائل رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہی معصوم کے ہونے کی دلیل ہے معصوم فرماتے زبار صاحب کہ مولا کے آپ منظور نظر مدہ خان ہے مولا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے مجلس بڑھ چکے لیکن آپ عزدار کی حیثیت سے یہاں بیٹے ہیں معصوم فرماتے کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھیں عشق بار ہو جائے تو یقین کرلو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بز میں موجود ہے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا ہائے ہائے اللہ اکبر سلطان کربلا نے اللہ اکبر اور پھر ہاں اور پھر دیکھئے کہ پھر ایسا مولا بنایا کہ یا عرش مولا وہ لے گا اگر آپ کو علی یاد ہو تو میں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا تھا کہ عرش مولا اس لیے ہے کہ سنتے ہیں وہاں رب رہتا ہے اور کربلا مولا اس لیے ہے کہ یہاں رب سے ملانے والا رہتا ہے ہائے 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 اللہ اکبر ہاں ہاں دیکھئے آپ نے داد اتنی دیلی کہ آگے آپ نہ بھی بولے تو میں راتی مگر میں چاچو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی منتظر امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا کیوں کیا ہائے ہائے جانتے ہیں توافع کعبہ کرتے ہوئے احرام توڑنا کیا ہے کہ اگر آپ کا ایک قدم توافع کعبہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے تو احرام ٹوٹ گیا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے یزید نے اپنے پاس مختلف تین علیدہ علیدہ گروہ بلائے ایک گروہ کو بلا کے کہا حسین کربلا میں ابھی نہیں گئے مکہ ہیں حج کر رہے ہیں حسین کو وہی قتل کر دو آپ لانت کرتے ہوئے گھبرا کیوں رہے ہیں خوابِ ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھلک سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا اس لئے جا کے کہ میرا ساتھ ہی جگہ کیا کہا حسین علیہ السلام کو مکہ میں قتل کر دو ہاں ایک گروہ گیا دوسرا آلیتہ گروہ بلایا وہ نے کہا جب یہ حسین کو قتل کر دینا تو تم انہیں قتل کر دینا ندیم بھائی تاکہ قاتل کا علم نہ ہو اور تیسرے گروہ کو خان جی بلا کر اس نے کہا کہ جب یہ حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کو قتل کر دیں تو تم یہ کہتے ہوئے کعبہ سے دور لگانا کہ حج ساکت ہو گیا حج ختم ہو گیا جہاں نبی کے نوازے کو آمان نہیں وہاں حج کرنے کا کیا فائدہ یزید کہتا ہے میرے ایک وقت میں دو کام ہو جائیں گے حسین بھی مارا جائے گا اور قیامت تک کے لئے حج بھی ختم ہو جائے گا مگر حسین علیہ السلام نے اپنا ایک قدم پیچھے ہٹایا ایرام توڑا قیامت تک حج جیسی نعمت بچا کر امت مسلمہ کی گود میں ڈال دی تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ جس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچائے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ جس کا ہٹتا ہوا قدم بولو حج بچائے اس کا بڑھتا ہوا قدم کربلا مولا ایسی جگہ ہے اگر آپ کے ارادے میں آئے تو وہ بس کربلا ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ ذرا دو مصرے نے سنائیے گا کہ کربلا ایسی جگہ ایلیہ نے ملتان ہائے ہائے ایسا کریم رہتا ہے کربلا میں اللہ اکبر دنیا میں مہدیبا جب مولا آپ کے بلند کریں آپ کو دنیاوی عہدوں میں مزید ترقی عطا فرمائے آپ ہمارا فقر ہے ملت جعفیہ کا فقر ہے کہ دنیاوی عہدوں پہ ہونے کے باوجود اپنے لئے سب سے بڑا حدہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فرش عذا بچھاتے ہیں جو مظلوم کربلا کے عزدار زاکرین آتے ہیں آپ ان کا استقبال کرتے ہیں تو پھر حسین کی ماں آپ کو خالی جانے دے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ تو حسین علیہ السلام اتنا کریم ہے ہاں دیکھئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسمبلی کے باہر آپ کے گھر کے باہر بھائی منتظر مہدی صاحب آپ گاڑی سے اترتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں ندیم بھائی کہ اکثر اوقات آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہر ایک کا ایک ذاتی تجربہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ آپ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب میں بھوکا ہوں مجھے ذرا ایک وقت کی روٹی کھلا دو رفاقشاہ جی کہتے ہیں نا کہ میں بھوکا ہوں یعنی انسان ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو مجھے کھانا کھلا دو ساری دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے مجھے کھانا کھلا دو کربلا وہ دھرتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے مجھ سے کچھ کھا لو ہائے 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 اللہ اکبر جو اربعین پر گئے ہیں جو نجب سے کربلا پیدل سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہر کوئی بندہ کیا کہتے ہیں مجھ سے ہائے ہائے بولیے گا نہیں لو سلیاب لیے کیا کہتا ہے مجھ سے کچھ بولو ہائے ہائے مجھ سے کچھ بے شک یقیناً دنیا خطرناک حد تک ظالم ہے حسین علیہ السلام خطرناک حد تک قریب ہے خدا کی قسم ایسی جمین چلیے بس آج کی بات آخری کہہ کر میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں اسی کو فضائل سمجھے گا اسی کو مطاعب سمجھے گا کہ دنیا میں لوگ پاؤں پڑتے ہیں مجھے کھانا کھلاو ہائے ہائے کربلا مولا میں لوگ کہتے ہیں مجھ سے کھانا بولو نہیں بولے کھانا کھالو ہائے ہائے اللہ اکبر پتہ نہیں کتنا بڑا کریم ہیں دیکھئے کریم ابن کریم ایسا کہ بہتر پیاسے ٹھیک ہے نا نو لاکھ پانی سے سہراب اور آج دنیا نے کیا دیکھا سہراب جو تھے پانی سے وہ مر گئے جو پیاسے تھے وہ ایسے زندہ ہیں ایسے زندہ ہیں کہ آج نوے برس کے بوڑے کو بھی نہیں معلوم یزید کی قبر کہاں ہے اور آٹھ برس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ حسین کرولا ہے ایسا ایسا بستے ایسا بستے میں نے اس سال یہ سعادت حاصل کی کہ میں ہر بین پر کربلا مولا گیا اور بیس بائیس کلومیٹر جتنا پیدل چل سکتا تھا میں وہاں چلا تو میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ایسا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے وہاں پوچھا کہ جناب آپ مولا کے مدہ خانے اور نجف سے یہ کربلا کی طرف پیدل جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں ان کا اپنے بچپن میں اردو کی کتاب میں کہانی پڑی تھی گھر سے گھر تک آج پتا چلا جنت سے جنت تک کا سفر کا حصہ ہے نجف سے چلے اور کربلا مولا اللہ اکبر بولو کربلا مولا پہنچ گئے ہاں اور آج بارہ تیرہ سفر کے بعد علماء عراق کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوتا ہے کہ جتنے کربلا کے رہائشی ہیں وہ اپنے گھروں کا سارا ثمانی کٹھا کر کے ایک ہجرے میں بن کر کے باقی گھر حسین کے زوار کے لیے مفت خالی کر جائیں اللہ اکبر میں نے آپ سے پہلے کہا میں مسائب نہیں پڑھوں گا یہی فضائل اور یہی مسائب چونکہ مقصد تو یہ نا کہ ہائے حسین کہنا مقصد تو ہے آنکھ سے آسو آنا تو اس انداز میں میں بات کہہ لنا چاہتا ہوں لکھا جاتا ہے کہ کربلا مولا میں رہائش زائر حسین کے لیے مفت ہے خان صاحب ایک شخص کہتا ہے میں کربلا مولا گیا میں نے دیکھا دو گھروں کے بعد لکھا کہ حسین کے زائر کے لیے رہائش مفت ہے کہتا ہے میں نے دونوں دروازوں پر اکٹھی دستک دے دی عصد بھائی عصد جاگنا دونوں دروازوں پر وہ لیے گا دستک دی اس نے کہا دونوں کے مالک اکٹھے باہر آگئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انتل زائر الحسین آئے آئے اللہ اکبر اللہ کیا تو حسین کا ظاہر ہے اور یہ بھی سنیے امام فرماتے ہیں جو زیارت براہ زیارت کربلا جاتا ہے اسے روزے کی جالی ملتی ہے اور جو زیارت براہ مارفت حسین جاتا ہے اسے حسین خود ملتا ہے اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کیجئے بس سمیٹھ لی آج کی مینے بات اللہ اکبر کہ تو لوگوں نے کہا کہ دونوں افراد نے کہ تم حسین علیہ السلام کے ظاہر ہو ان کا ہاں ان کا ایک نمرہ بازو یہاں سے پکڑو اس نے کہا میرے گھر چلو دوسرے نے کہا میرے گھر چلو اس نے کہا کھیچتانی ایسی ہو گئی کہ بیس مباسہ لڑائی پر بات آگئی ایک کہتا میرے گھر چلو دوسرے نے کہا میرے گھر چلو ملتان کا اتنا بڑا اجتماع ذکر حسین علیہ السلام سننے کے لیے بیٹا ہے اگر جملہ میں سمجھا تو جب یاد آئے میرے حق میں دعا کیجئے گا میں جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہتا انہوں نے دونوں نے اچانک میرا بازو چھوڑا اور علیدہ چلے گئے آپس میں کوئی بات کی انہوں نے کہا وہ بات جو ختم ہوئی تو ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ کے حسرت سے کہا کہ تو اس کا مہمان بن جا تو اس کے ساتھ چلا جا اس نے کہا میں حیران تھا پہلے لڑے تو پھر ایک نے اپنے شکست مانی ہاتھ جوڑ اس نے کہا جا کہ میں دو دن چار دن جب میں امام کا ظاہر رہا جتنی دیر اس نے مجھے کھانا کھلایا میرے ہاتھ پاؤں بھی دبائے اللہ کرے جملہ میں سمجھا دوں اس نے کہا جب میں جانے لگا تو میں نے اس شخص سے کہا کہ لے جانا دونوں تم اپنے گھر چاہتے تھے مگر ایک میرے حق میں تیرے حق میں دصبردار ہوا وہ کیوں ہوا اس نے کہا نا پوچھ تو بہتر ہے اس نے کہا نہیں بتا تجھے اسی حسین علیہ السلام کا واسطہ جس کی وجہ سے تُو نے میری اتنی قدر کی ہے اس نے کہا واسطہ بڑھا دیا تو پھر سن کہ پچھلے سال اس کے بیٹے کے ہاتھوں میرے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا میں نے اسے علیہ دا جا کر بس یہی کہا کہ اور اس نے کہا یہ امام کے چہلم کے بعد اس کے بیٹے کو پھانس ہی لگنا تھی میں نے علیہ دا جا کر بس اسے اتنے کہا اگر تُو حسین کا زوار میرے گھر جانے دے تو میں اپنے بیٹے کا خون تجھے معاف کرتا ہوں اللہ اکبر میں تجھے اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں کیوں معاف کرتا ہوں کہ تُو حسین کا ظائر میرے گھر لا رہا ہے جو حسین کے نام پر اپنے بیٹوں کے خون معاف کر دیں اللہ جانے اس حسین کے بارے میں چونکہ منتظر بھائی میں اکثر اوقات مجلی اس طرح فضائل پر چھوڑ دیتا تھا تو ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بے شک آپ ویسے مسائب کم پڑھتے لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دیا کریں میں نے جملہ نہیں کہنا بس ایک بات کہنی ہے اکثر اوقات اور اسی پر میں بات چھوڑنے لگا ہوں آج کی چونکہ فضائل مسائب آپ دل کھول کر میرے بھائی سے سنیے گا آپ ڈاکٹر الرامہ اقبال الرحمہ کا ایک شیر پڑھتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لا یکلف اللہ نفساً الا وسا سورہ بکرا اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اسے لیے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے آدم نے تبلیغ دین کی جب تھک گئے نا